موسیقی وی کے سنگ جو اس وقت منسٹر آف اسٹریٹ فور ایکسرنل افیئرز بھی ہیں ان کی طرف سے بلبلاتا ہوا ردعمل سامنے آیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی فلموں کی مندشت سے بھارت کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور اس وقت پہنچ رہی ہے اس کی مزید تفصیلات سے پہلے پاکستان افیئرز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں تو دوستو آپ سے پچھلے دنوں ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب نے بھارتی فلموں اور ڈراموں کی نمائش کے بارے میں کیا کہا تھا چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اس بات کی اجازت بلکل نہیں دے گی کہ بھارتی تفریحی مواد پاکستانی چینلز پر دکھایا جائے جو ہمارے کلچر کو اور ہمارے معاشر کو تباہ کر رہا ہے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس اپیکس کورٹ بینچ میں پیمرہ کی جانب سے ایک اپیل کی سماعت کے موقع پر دیئے تھے چیف جسٹس صاحب کا یہ حکم نامہ بھارت میں بھی پہنچا تو بھارت میں اس حکم نامے کو پسند نہیں کیا گیا اور بھارت کے سابق آرمی جنرل اور موجودہ اور اس وقت کے منسٹر آف اسریٹ فور ایکسٹرنل افیئرز وی کے سنگھ نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان میں انڈین فلموں اور ڈراموں پر پابندی پاکستان کے لوگوں کو بھارتی فلمیں اور ڈرامیں دیکھنے سے نہیں روک سکتی انہوں نے مزید کہا کہ کسی ایک شخص کے بیان سے دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان رابطے ختم نہیں ہوں گے اب یہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ بھارتی حکومت کو اس کی منافقت پر اکیس توپوں کی سلامی دی جائے کیونکہ ایک طرف تو بھارتی حکومت پاکستان سے مذاکرات کرنے سے دور بھاگتی رہی ہے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیک کا سب سے ہائی لیول ایک ذریعہ ہے دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ تیشدہ کرکٹ سیریز کھیلنے تک سے انکاری ہے پاکستانی فنکاروں کو بولی ووڈ میں دھمکایا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستانی فنکاروں کو بھارت میں کام کرنے کے لیے ویزا تک نہیں دیا جاتا دوسری طرف یہ موصوف انتہائی ڈھٹائی سے فرما رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کے بیان سے پیپل ٹو پیپل کانٹیک ختم نہیں ہو سکتا ان موصوف کے فرمانی کی وجہ بلکل درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی بھائی ماشاءاللہ اتنے دھیٹ واقع ہوئے ہیں کہ بھارت جو پاکستان میں پانی کا قہد برپا کرنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی سے کشمیر پر ڈیم پر ڈیم بنا رہا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ دریائے کابل پر بھی ڈیم بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تاکہ دریائے کابل کا پانی جو سردیوں میں پاکستان آتا ہے وہ نہ آ سکے وہیں دوسری طرف ہمارے پاکستانی بھائی بھارتی فلمیں اور ڈرامیں پورے زوک و شوک سے دیکھتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس حوالے سے دو ویڈیوز آج سے تقریباً دو سال پہلے میں شیئر کر شکا ہوں جس میں تفصیل سے بتایا تھا کہ بھارتی فلموں کی نمائشت سے بھارت کتنے عرب روپے پاکستان سے کما کر لے جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے لوگ ہر سال عربوں روپے بھارت کو اپنی ہی تباہی کا سامان کرنے کے لیے خوشی خوشی دیتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کے مقامی برینڈز اور بینل اکامی برینڈز اپنے تمام اشتہارات بھارت میں ہی بنواتے ہیں جس سے پاکستان کی مقامی انڈسٹری اور مقامی فنکاروں کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو جب چیف جسٹس کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ انڈین کانٹینٹ کو بند کیا جائے تو بھارت کو تکلیف ہونا لازمی سی بات ہے کیونکہ بھارت کے بعد پاکستان بھارتی فلموں اور ڈراموں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جس سے عربوں روپے سالانہ بھارت کو حاصل ہوتے ہیں اور یہی عربوں روپے وہ پاکستان کے خلاف ہتیار خریدنے ڈیم بنانے اور معصوم کشمیریوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور حیرت اس بات پر ہے کہ جب میں یا کوئی بھی شخص اس حوالے سے بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جنگی جنون سر پر سوار رہتا ہے اور فنون لطفہ یعنی کلچر اور آرٹ کا دشمن ہوں میرا بس ایک سوال ہے کہ بھارت میں آج تک کتنی پاکستانی فلموں کی نمائش کی گئی ہے یہ بات آپ لکھ لیں کہ جس دن بھارت کے سینماوں میں پاکستان کی ایک فلم کی نمائش کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں کے لوگ اس سینما کو ہی آگ لگا دیں گے کم از کم اس معاملے میں وہ ہم سے بہتر ہیں اور اپنے ملک اور اپنی ثقافت سے پیار کرتے ہیں اور اپنے دشمن ملک کو دشمن ہی سمجھتے ہیں ہماری طرح نہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ ہم میں اور ان میں صرف بارڈر کا فرق ہے باقی زبان لباس اور ثقافت نام نہت ثقافت ایک جیسی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان میں انڈین کانٹنٹ پر بین لگانے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے بھارت میں کتنی تکلیف ہوتی ہے بھارت کے لوگوں کو کیونکہ ان کی روزی روٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بند ہونے کا امکان ہوتا ہے اور منافقت کی حد ملاحظہ فرمال ہے کہ بھارتیوں کے نزدیک پیپل دو پیپل کانٹیکٹ اسی وقت ہوتا ہے جب بھارت کی فلمیں پاکستان میں نمائش کی جاتی ہے ان کی ان کے ڈرامیں یہاں دکھائے جاتے ہیں پیپل دو پیپل کانٹیکٹ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پاکستان کی فلمیں اور ڈرامیں بھارت میں دکھائے جائے لیکن اس پر وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے وہ صرف اپنی ثقافتی یلگار پاکستانی نوجوانوں میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر انہیں غلام بنا لیا جائے اور ان کے دل سے دوکومی نظریہ اور پاکستان کا قیام کیوں وجود میں آیا تھا یہ سب مٹا دیا جائے اور جب وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہاں سے اور ہمارے یہاں کے کچھ کہیں کہ چلو اس بارڈر کو ہی ہم ختم کر دیتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنی تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یہ یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ